بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نزیز پاکستانی بھائی و بہنوں بچوں السلام علیکم سن سے پہلے آج آپ کو یوم تقبیر یعنی 28 مائی کے لئے مبارک بات دیتا ہوں یہ وہ دنیں جس دن ہماری محنتوں کا میرے و میرے رفقہ کار کی محنتوں کا سمر جو تھا وہ آپ سب کو ملا اور آپ سب نے دیکھا اور ہم لوگوں نے بڑی محنت کی تھی اٹھار اٹھار گھنٹے بیر بھی گھنٹے کام کرتے تھے اور میں تمام چیزیں چھوٹ چھوٹ کے بڑی حالہ نوکری وغیرہ پاکستان آئے تھا سیونٹی ون کے بعد جو ہمارا حشر ہوگا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں چھکتا تھا اور میں نے اس بات یہ پیشکش کی بھٹو صاحب کو کہ میں اٹھار اٹھار بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں میں انشاءاللہ بنا دوں گا تو انہوں نے فوری مجھے تمام سہولتیں دے دیں اور مجھے یہ کام جو تھا میرے سپورٹ کر دیا اور ہم نے بہت ہی کم عرصے میں مجھے ساتھ سال کے اندر ہی اٹھم مم منا لیا جو کہ دنیا کے لیے ایک موجزہ تھا وہ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ لوگ جو گاڑیاں بیر گاڑیاں صحیح نہیں بنا سکتے سائیکل صحیح نہیں بنا سکتے وہ اٹھم مم کیسے بنا سکتا ہے لوگ مجاک اڑھاتے تھے لیکن جب ہم نے بنایا اور میں نے دسمبر اٹھار کو جنہ زیادہ کو لکھ کر دیا تاریخ میں موجود ہے وہ خط کہ ہم نے اٹھم مم منا لیا اور ہم ایک ہفتے کے نوٹس پر اس کو دھماغہ کر سکتے ہیں تو وہ بہت خوشی ہونا مجھے گلے لگایا ہے میری پیشہ نہیں چھومی اور کہا کہ بس اب ہندووں کا ہم بیڑا غرق کر دیں گے اگر انہوں نے ذرا بھی ہمارے ساتھ بیدمائی چھکی تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ اس میں میرے ساتھیوں کا بڑا اہم کردار تھا میری رہنمائی تھی صبح سے شام تک ہم کام کرتے تھے اور ہم نے بہت تیزی سے یہ بنایا بلکہ نہ صرف ایک بنایا کئی بنا دیئے تھے وہ جانا جا سے کہتا ہے کہ آپ جب حکم دیں گے تو ہم دھماغہ کرنے کو تیار ہیں اور اس کے بعد ہندوستانیوں نے جب نائنٹی ایٹ کے اندر مائی کو گیارہ مائی کو دھماغے کیے تو پھر نواز حریف صاحب وزیر آدم سے ان سے کہا ہم مشاہد حسین سید تھے ان سے وہ بڑے پیارے دوست تھے میرے تو ان سے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دھماغہ کرنے تھوڑی بہت ہیس کے چاہت تھی لیکن ملک کا مفادہ تھا وہ سب کو عزیز تھا اور یہ فیصلہ ہوا کہ دھماغہ کر دیا جائے اور پھر ہم نے ہندوستان کے پانچ کے بدلے چھے دھماغے کر دیا اور ان کا موہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اس سے چند دن پہلے یعنی اپریل میں ہم نے لانگ رین میزائل بنائی تھی کیونکہ پندر سے کلومیٹر جا سکتی تھی اور یہ ایٹممم لے کے جا سکتی تھی اور ہندوستان کے ہر شہر کو ہم پانچ میٹ سے لے کے دیس میٹ کے اندر اڑا سکتے تھے دیلی ہو بامبے ہو بغیرہ بغیرہ سب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کو ناقابل تسخیر دفاع موہیہ کر دیا اور اب یہ موہدی بغیرہ یہ جو شور مچاتے ہیں ان کی کبھی جرات نہیں ہوگی کہ یہ پاکستان کی اوپر حملہ کریں انہیں پتا ہے کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو نہ ہندوستان رہے گا نہ پاکستان پر دونوں لائب ہو جائیں گے اور ہم بھی ان کو صفحہتی سے مٹا دیں گے بہت بہت مبارک ہو آپ کو دوبارہ میں یہ کروں کہ یہ دفاعی کام جب ختم ہو گیا تو میں نے فلائی کاموں پر دھیان دینے شروع کر دیا اور ہم لاہور میں ایک فلائی ہرپتال بنا رہے ہیں جو کہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے ماشاءاللہ آٹھ منزلہ امارت ہے اور اس میں کوئی پانچ سو مریض جو ہیں وہ رہ سکیں گے اور وہاں پہ ڈائلیسی سینٹر بھی ہے اور ہم نے جو اس کا اوپی ڈی او بہت بڑا بنائے ہوا ہے اور ہم نے صرف چار سال کے اندر پانچ لاکھ لوگوں کا مفتلا چیز ہے نہ صرف کنسلٹیشن بلکہ دوائیں بھی ہم مفت دیتے ہیں تو آپ اس کو دیان میں رکھئے گا مدد کیجئے ہماری اس کام میں کیونکہ یہ غریبوں کے لیے بہت ضروری اور اہم چیز ہے کہ ان کو طبیعی امداد مہیے کی جا سکے میں آپ سب کو پھر دلی واربات دیتا ہوں اور آپ پاکستان کے خیال رکھئے پاکستان کے لیے جان دیجئے جس طرح ہم نے اپنی جان دے دی اور پورے خاندان کو قربان کر دیا یہاں آ کر ہمیں اس پر کوئی شکایت نہیں ہے ہم نے اپنا فرد ادا کر دیا میں اٹم منا سکتا تھا مجھے یہ صلاحیت آتی تھی اور کسی کو پاکستان میں علی بے بھی نہیں پتا تھا اس کا اور میں نے جب بھٹو صاحب سے کہا تو انہوں نے فوری یقین کر لیا کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا اور پھر پورے پروگرام کے غلام صاحب صاحب تھے جو کہ 76 سے لیکھ تو 93 تک اور ان کا جو خط تھا زہد ملک شاہب کو لکھا تھا انہوں نے شادور رحمان تھا اس میں نے پوری تصفیل لکھ دی تھی کہ کس طرح میں نے اور میرے رفقہ کار نے دن رات محنت کر کے ٹم منایا تھا اور کس طرح ملک کو ناقابل تسخیر دفع مہجا کیا تھا تو آپ آرام کیجئے دعا کیجئے پاکستان کے لیے تعلیم اور سنت کی اوپر دھیان دیجئے کہ تاکہ یہ ملک جو ہے ترقی یافتہ ہو جائے تعلیم کے شاب سے بھی سنت کے شاب سے بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم و برکاتہ موسیقی